اگر تم بہادر نہیں بن سکتے بلسلی رہو گے بلسلی میں زندگی بزارے گے تو پھر تمہارا حش یہی ہوگا کہ تمہارے قبروں پر تمہاری نسلیں فاتحہ تو دور تمہارے قبروں پر تمہاری نسلیں کتے اور سوپر چھوڑے جائیں گے دیکھیں انہیں صحاف حلاقو خان کا کیا حال ہوا چنگے خان کا کیا حال ہوا ان کی قبرہ نہیں مل رہی ہے ہمارے سلام کے نمائندوں کی قبرہ علیل آئیلان کھلی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو پہائی شریف کے چھوٹی پر بابا شرف الدین آرام فرما ہے نام پہلی میں بابا یوسفین آرام فرما ہے دیلی میں نظام الدین اعلیہ آرام فرما ہے ہم قبروں کو چھپا دے نہیں ہم نے وہ کان کر کے دنیا سے کہے گے کہ کائنات ہماری قدم میں چومے گی ہم وہ کائنات ہماری قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی کیونکہ ظلم کا خاتمہ ہمیں کرنا پڑے گا کوئی صلاح الدین ایو بھی نہیں آنے والا کوئی صلاح الدین ایو بھی نہیں آنے والا قاسم بن حسن نہیں آنے والے کوئی ایمان حسین نہیں آنے والے کوئی آلہ حضرت نہیں آنے والے کوئی غوثی آزم نہیں آنے والے ہم میدان رہو کننا پڑے گا پھر غوثی آزم کو پکا رہا پھر غوثی آزم کے مدد ہو ہم بیٹے بیٹے گھر میں یا غوث المدد بولیں گے مدد نہیں آنے والی غوث بھی تو دیکھ رہی ہے نا وہ قبر میں وہ زندہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا مورید کہاں سے مجھے پکار رہا ہے یہ تمام دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کہ اگر آج انہی سنیے تو اللہ میں اقبال نے فرمایا تھا آج آج سال سال پہلے اللہ میں اقبال فرما گئی تھی کہ نصب نہ ہوگے تو مجھے جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ رہے گی داستہ لوگ میں ہمارا حیدرباد میں دیکھئے اب یہ ایک نصاب چھپا تھا یونیورسٹی کا اس میں آتن وادی مسلمانوں کو بتایا گیا یہ تلنگانہ حکومت نے کی ہے اس میں آتن وادی رائفل لے کر گن لے کر مسلمانوں کی تصمیر اس نصاب میں ڈالا اب بتائیے اگر وہ نصاب کی کتاب اگر یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں کیا آئے گا واقعی میں مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں واقعی میں مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں اب کیا آئے گا اس کے ذہن میں یہ تمام پالیسی ہمیں سمجھنی پڑھے گی یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی پڑھے گی ہمیں دین کا بھی ماہر بننا ہے دنیا کا بھی ماہر بننا ہے ہمیں دونوں جہاں لے کر چلنی ہے ہمیں یہ بھی لے کر چلنا ہے وہ بھی لے کر چلنا ہے کیونکہ اللہ کے حدید فرماتے ہیں اللہ کے حدید ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ تمہیں سیاست میں بھی مضبوط ہونے پڑھیں گے تمہیں سیاست میں بھی مضبوط ہونے پڑھیں گے تمہیں حکمرانی بھی کرنے پڑھیں گی کیسے حکمرانی کرنے پڑھیں گی جس طرح سے ابو بذر صدیق نے کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ علماؤں کا کیا کام ہے سیاست میں بھائی علماؤں ہی کا کام ہے سیاست میں یہ حکمرانی یہ میرے نبی کا مشہن ہے حکمرانی یہ ابراہیم خلیل اللہ کی مشہنی ہے یہ حکمرانی سیاست یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہے آج ہم نے اس کو دین سے جدا کر دیا اسی لئے تو اللہ نے اقوال نے فرمایا تھا اسی لئے اقوال فرماتے ہیں کہ دلال امام شاہی کو یا جب مولی طوال تھا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چلیے